میں فرحان انڈین میڈیا بک سے تاہیر بھائی سے آج میں نرسی کے بارے میں اپ ڈیٹ لینے کے کوشش کر رہا ہوں کیونکہ پہلے جو تاہیر بھائی نے ویڈیو ریلیس کیا تھا اس میں انہوں نے کہا تھا کچھ ڈیٹیل بتایا تھا اس کے بہت سارے نرسی کے ویڈیو جو مارکٹ میں چل رہے ہیں اس سے لوگوں کو بہت ٹینچن ہو گیا کہ کیا کرنا ہے تو میں اس کے بارے میں تھوڑی سی جانکاری لینے کی کوشش کرتا ہوں تاہیر بھائی سے تاہیر بھائی آپ نے بہت سارے لیٹس ویڈیو دیکھے ہوگے نرسی کے بارے میں لیکن آپ نے جو کہا تھا وہ تھوڑا الگ ہٹ گئے تھا تو کیا ڈیفرنس ہے آپ کے بولنے میں اور جو لوگ کے نئے نرسی کے ویڈیو ہیں مجھے بھی ایسی لوگوں نے بہت کمپلینٹ کی تھی بھائی جو نرسی میں لوگوں کا جو رسکشن چل رہا تھا اور جو آپ کا ویڈیو تھا ہے بلکل مقتلیف ہے وہ ان کا دارانے والا تھا اور آپ کا ایک ہمت دینے والا تھا تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں دیکھیں جو میں نے جو ویڈیو دیا کیا ہے وہ میں نے پوری ایک رسرچ کے ساتھ اس کے نرسی کی ہسٹری کیا ہے اسم میں سے ریلیٹیڈ کیا ہے اگر جو اگر ہندوستان میں ہوگا تو کیا وجہ سے کس طریقے سے ہوئے گا تو جو میرا جو ویڈیو ہے میں نہیں بولنا ہوں کہ 100% صحیح ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک 100% میری نولیج میں اتھانٹک ویڈیو ہے تو آپ کو درنے کی کیا بھی ضرورت نہیں ہے ڈاکومنٹ بنانا ہے ہمارا پہلا فرض ہے ڈاکومنٹ بنانے کا مگر ڈر کے نہیں بنانا ہے ہم ایک جو ایک ہوش میں رہ کے بے گائے ڈاکومنٹ بنانا ہے یہی میرا ایک میسیج ہے اور جو بھی اگر درانے والے ویڈیوز ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے ہسٹوریکل فیکٹس ڈیٹ کے ساتھ جیسے میں نے بتایا تھا وہ سب پرزنٹ کی ہیں تو آپ ان سے کوششن کر سکتے ہیں کہ اس چیز کو وہ کیسے ایمپلیمنٹ انڈیا میں ہو سکتا ہے مر جو میری انڈرسٹیننگ ہے اور جو میری ریسرچ ہے اس بارے میں جس درنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں ہمیں ہمت سے کام لینا ہے افکورس ہمیں پورے ڈاکومنٹ اپ ڈیڈیٹ رکھنے مگر ہمیں ڈرنے ہی کوئی ضرورت نہیں اس کی چھوٹا سا اگزامپل بتاتا ہوں ہمیں آپ کو دیکھیں اسم میں جو ڈاکومنٹ تھے وہ 1991 سے پہلے کے ڈاکومنٹ پوچھے گئے اب جو ڈاکومنٹ بنیں گے ابھی جو ڈاکومنٹ بنیں گے ابھی ڈاکومنٹوں پوچھے جائیں گے تو کچھ لوگ بول ہیں میرے نام میں فرق ہے میرے نام جیسے میرا محمد تاہر کے نام پہ فوٹو ہے ایک محمد تاہر کے نام پہ فوٹو ہے یا محمد تاہر کے نام پہ سپلنگ میں فوٹو کچھ فرق ہے تو کیا فوٹو کو ڈینائی کر سکتے ہیں وہ بھی ایک فوٹو بھی دیکھ ویلیڈ پروف ہے تو ہمیں اتنا جیدہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے سپلنگ ایسا ہو گیا ہمارے باپ کا نام ایسا تھا ایسا تھا ایسا تھا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے پچھس سالوں سے پورے document فوٹو کے ساتھ document بڑھ رہے ہیں تو اس میں کچھ بھی تکلیف نہیں ہوگی انشاءاللہ ہمیں ایسا بلکل ہم نے ہمت سے کام کر رہے ہیں تو ہمیں کچھ پریشانی نہیں ہوگی انشاءاللہ لیکن ایک چیز تاہر بھائی یہ بولنا ہوں کہ جس کے پاس آدھار کاٹ نہیں ہے اور جس کے پاس ووٹر آئیڈی نہیں ہے ان کے لیے کیا میسیج دینا چاہتے ہیں دیکھیں آدھار کاٹڈ ووٹر آئیڈی راشن کاٹڈ اور لائسنس آر سی بک یہ سبھی ویلیڈ ڈاکومنٹس ہیں جسے ہمیں بہت سفائدہ ہوتے ہیں ہم کو بنانے پہلی فرصتے بنانے جیسے میں نے آپ کو بتایا نو ووٹر آئیڈی ہمارے 30% لوگوں کے پاس نہیں ہے آپ خود سوچیں کہ 30% لوگوں گیا ووٹر آئیڈ ہو گئے تو ایسے جو ہم لوگ بے فکوف MLS کو MMP کو چھنتے ہیں اور اس میں اپنا ووٹ نہیں دے پاتے پھر بعد میں وہ لوگ ان کے برے کاموں سے لوگ پریشان رہتے ہیں تو اس چیز کو ہم روک سکتے ہیں وہ ہمارے رائٹ کے ویسے کر سکتے ہیں آپ پاسپورٹ رکھے ووٹ ڈالنے سکتے ہیں آپ ووٹر آئیڈ جب آپ کا بنے گا آپ کا ووٹر لسٹ میں نام رہے گا تب ہی آپ ووٹ ڈال سکتے ہیں تو یہ بہت امپورٹنٹ ڈاکومنٹس ہیں ان کو بنائیے اور جیسے ان کے نام ایڈریز بلکو کریکٹ رہنے چاہیے اس میں آگے پیشہ نہیں رہنے چاہیے اگر ہو گئے تو کریکٹ رہنے کا ایک آرام سکھ پروسیجر ہے وہ کر سکتے ہیں اس میں کوئی پریشان ہونی بات نہیں ہے دوسری ایک بات مارکٹ میں تھوڑا NCR NPR یہ دو کنفیوزن ہے کیا فرق ہے دو NRC NPR NPR اور NRC یہ دونوں میں تھوڑا فرق کیا یہ بتائی یہ بہت چیزیں ہیں سوشل میڈیا میں فائلنے کی وجہ سے بہت لوگ دھڑ جا رہے ہیں اصل میں NPR جو ہے National Population Register یہ ابھی نئے آئے ہیں نیا کچھ بھی نہیں بنایا اگر آپ دیکھیں گوگل میں سچ کریں گے تو دو ہزار گیارہ میں ہی NPR بن چکا ہے اور جتنی بھی جو سنسس ہویا تھا وہ سب کے ریجسٹری NPR میں ہوئی ہے اور اب دوبارہ وہ NPR کا دسکیشن کیا رہا ہے کہ دو ہزار دو ہزار اکیس میں پھر دوارہ سنسس شروع ہونا ہے تو گورنمنٹ اس کی جو کرنا ہے جو پروپریشن کرنا ہے تو تو تھوزن ٹونٹی سے کرنا ہے تو یہ کیا بھی ڈیفکلٹ نہیں ہے وہ NPR آلڈی پہلے سے اگزسٹنگ ہے وہ پہلے سے اپ ڈیٹ ہو رہا ہے اور اب جو بھی ہو کا سنسس اس میں اپ ڈیشن ہوئے گا اور کیا بھی اس میں کہ جو دیفکلٹی کیا بھی نہیں ہے اور کچھ کچھ لوگ ویڈیوز میں کچھ لوگ بول رہے ہیں NPR کے بعد پھر گورنمنٹ ایسا کانون مناے گی پھر NRC ہوئے گا یہ ساری جو ہے انکنفرم سورسز ہیں ابھی ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ کو بلکل پریشان ہونا جانت نہیں ہے اور جس جس سنسس آئے گا جس طریقے سے آپ ہر دس سال میں آپ انفرمیشن دیتے ہیں ویسی وہ لوگ انفرمیشن کریکٹ کریں گے ہو سکتا ہے کچھ وہ ایک دو اور پوائنٹ سے پار ایڈ ہو جائیں اس پوائنٹ کو دھیان سے رکھ آپ لوگ کریں گے تو انشاءاللہ کچھ پریشانی نہیں ہوگی اور اس میں خاص طور پر ایک پوائنٹ جو میرے کو لگتا ہے جو پوچھیں گا آپ لوگ کہاں پیدا ہوئے بول کے اچھلی یہ اس سے پہلے جب بھی سنسس آئے تھا یہ کوششن نہیں رہتا تھا تو آپ لوگ کہاں پیدا ہوئے تو بول کے آپ دھیان سے رکھنا ہے کیا ہوتا ہے کئی بار جیسے کی گزامپل میں بینگلور میں پیدا ہوا اگر میں دلی میں رہا وہاں پہ کسی نے بول دیا کہ میں دلی میں پیدا ہوا وہ نپر میں لکھ لیں گے کبھی وہ جب نرسی کے لیے اور کسی بھی طریقے کیا ہوا تو ہمارے دوکومنٹ مچنے ہوئے تو کیا ہوگا ایک جھوٹی انفرمیشن ہم نے دیو پوائے جائے گی وہاں پہ تک دیفکلٹی تو آپ جو بھی فیکٹ ہے جو آپ سے ڈاکومنٹ آپ جن فیکٹ کا ڈاکومنٹ تو آپ بلکل صحیح انفرمیشن دینا ہے بلکل کیجولی نہیں دینا ہے کیونکہ کیا ہوتا ہے لوگ بہت کیجولی بھی انفرمیشن دیتے ہیں ہوتا کیا ہے کہ لوگ سوچتے ہیں چلو ایک فورمارڈی کی طور پر کچھ بھی بول کے چلو گورنمنٹ کا آیا ہے ان کو فلکر آ کے بھیج دو تو اس چیز میں خیال رکھنا ہے جب بھی گورنمنٹ کا کوئی بھی سٹاف اس چیز سے آئے تو اس کو آرام سے بیٹھ کے صحیح انفرمیشن دینا ہے اور سنسیبی انفرمیشن دینا اور کریکٹ انفرمیشن دینا ہے ہمیں کیا بھی جھوٹ بولنے اس میں عام طور پر لوگ اس کے بارے میں بہت جھوٹ بولتے ہیں پاپول اس کے انکم کے بارے میں بہت جھوٹ بولتے ہیں کئی بار کئی لوگوں کے بچے زیادہ ہوتے ہیں پانچ اچھے بچے بچے شرم کے بارے بتاتے ہیں ان کو لگتا ہے لوگ ہسیں گے یا کچھ کمنٹ کریں گے ایسا کچھ بھی نہیں آپ کو جتنے بچے ہیں جن ان کی جتنی عمر ہیں جہاں پیدا ہوئے بلکل کریکٹ انفرمیشن دیں گے تو کچھ بھی آپ کو پریشانی نہیں ہوئے گی انشاء اللہ آخر میں ایک بات یہ بتا دو اگر ان ارسی کے بارے میں اگر کوئی بھی اورگنائیشن یا محضید والے چاہتے ہیں کہ تاہیر بھائی آئے اور آپ لوگ کو اس کے بارے میں دیل ایکسپلینیشن دیں اور پوری جانکاری اس کے بھائی ہیں تو کرناٹکا میں یہ فیسلیٹی آپ کو دے سکتے تھینک یو سو مکھ موسیقی